موسیقی دوسری بات جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے عربی میں بہترحال یہ ہے کہ وہ جیسے یہ انسیسٹ کر رہے تھے کہ چودہ سیغے چودہ ہی گنے جاتے ہیں اس سے پہلے متقلم میں جو ریپٹیشن ہے تصنیہ اور جمع کی اس کو وہ ایک مانتے ہیں اس لیے چودہ گنتے ہیں اور اس سے پہلے جو ریپٹیشن سے ان کو وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں بیرل اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضمیروں کی پوزیشن ہوتی ہیں تو اصل میں اس کا لفظ ہے سیغہ یہ چودہ سیغے کا جو فارمیٹ ہے یہ اب آپ کو اپنے ذہن میں پکا کرنا ہے اس لیے کہ وہ جو چھتیس شکلوں کا فارمیٹ تھا اس سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی اس سے نہیں چھوٹنی اسی فارمیٹ پہ ہم نے ضمیریں پڑھنی ہیں ابھی ایک ضمیر پڑھنے ہیں آگے انشاءاللہ دوسری ضمیر پڑھیں گے اور افعال سارے اسی فارمیٹ پر پڑھنے ہیں اس لیے یہ فارمیٹ جو ہے اس پہ ذرا ابھی سے توجہ دینا شروع کریں تاکہ جب ہم افعال تک پہنچیں تو یہ فارمیٹ آپ کے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے اس وقت پھر یہ سب لکھنے کے بجائے تین تین حروف لکھتے ہیں اور ذہن کہتا جاتا ہے کہ یہ مونس غائب ہے اور یہ مذکر غائب ہے اور یہ فلہ ہے اور یہ فلہ ہے ضمیروں کے متعلق چند باتیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کوئی الجن ہو کوئی سوال ہو تو ابھی مجھ سے کر لیں تاکہ بات آپ کو کلیر ہو جائے کتاب کھولنے کے ضرورت نہیں ہے ونہا آپ سوال نہیں کر پائیں گے پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ ضمیریں جو ہیں وہ ساری معرفہ ہوتی ہیں اس کی وجہ آپ کے سمجھ میں آگئی اب ہم نے یہ جملہ لکھاتا ہے نا کہ آیا اور حامد نے دروازہ کھولا کے بجائے ہم کہتے ہیں اس نے تو ضمیر جو ہے ہمیشہ کسی نون پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے نکرہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ضمیریں ہمیشہ معرفہ ہوں گے اور جملہ اسمیہ کا پہلا قیدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے ٹو پلس ٹو از اکل ٹو فور کیا بنا کہ یہ ضمیریں مبتدہ بن کے آئیں گی کیا مانے ہوئے حامد بیٹھا ہے اور وہ عالم ہے اب یہ دو جملے ہیں حامدن جالے سن یہ ایک جملہ ہے اس میں حامدن مبتدہ جالے سن خبر وہا لگا کے اب یہ دوسرا مکمل جملہ ہے یہی سے ہوا آٹا دیں حامدن لگا دیں وہی بات ہے تو ہوا مبتدہ ہے عالمون اس کی خبر ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ضمائر جو ہیں معرفہ ہوتی ہیں اور مبتدہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جب ہم یہ کہہ رہے کہ میں نے ان کا سوال بہت صحیح ہے سمجھیں اس کو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ ہے کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا اب تو وہ لڑکا جو ہے وہ نکرہ ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکا دیکھا اور وہ کھڑا تھا اب وہ جو ہے اس کا اس کو وسط حافظ امید زیادر صاحب ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے جو وسط کا انوان دیا ہے ایک لڑکا میں تو وسط ہے اس نے اینی بوئی ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑا تھا تو اب وہ اینی نہیں ہے وہ اب اسی لڑکے کے لئے ہیں ایک لڑکا تو نکرہی ٹریٹ ہوگا لیکن اس کے لئے جو ضمیر آئے گی وہ مارفہ ماننی جائے گی اس کا ہو چکا اب تعریف اچھا جی دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ہم نے شروع میں بالکل پہلا سبق اس میں پڑا تھا کہ نینانوے فیصد عربی کے الفاظ وہ ہیں جو رفع نصب جر میں تین شکلیں مختلف اختیار کرتے ہیں سوری اسی پچاسی فیصد اسی پچاسی فیصد باقی چودہ پندرہ فیصد الفاظ وہ ہیں جو رفع میں ایک شکل ہوتی ہیں ان کی نصب اور جر میں یقصہ رہتی ہے یعنی دو شکلیں ہوتی ہیں ان کی اور گنتی کے چند الفاظ ہیں جو مبنی ہوتے ہیں یعنی رفع نصب جر میں ان کی شکلیں کی جیسی ہوتی ہیں تو گنتی کے ان چند الفاظ میں ضمیریں بھی شامل ہیں یعنی ضمیریں جو ہیں یہ مبنی ہیں اور زیادہ تر یہ جو ضمیریں ہم نے پڑھ رہے ہیں ہم ہوا ہما ہم یہ زیادہ تر جو کہ مبتدہ کے طور پر ان کا استعمال ہوتا ہے کام آتی ہیں تو ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ حالت رفع میں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو زمائرِ مرفوع یعنی رفع دی ہوئی رفع میں بنائی ہوئی کتابیں لکھا ہوئے سر زمائرِ مرفوع اس لیے ان کا نام ہے زمائرِ مرفوع تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ الگ لکھی جاتی ہیں کسی لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھتے ان کو اس لیے ان کو منفصلہ بھی کہتے ہیں فصل دور کرنا منفصلہ دور کی ہوئی موسیقی موسیقی ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کا تلافظ ابا اس کا تلافظ ابا اس کا تلافظ انہ اس کا تلافظ انہ لیکن قائدے کے حساب سے تو یہ بنتا ہے انہ لیکن یہ لکھا اس طرح جاتا ہے بولا اس طرح جاتا ہے یہ واحد ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلاف قائدہ قائدے کے خلاف جس کا تلافظ ہے جلو کہ قائدے کے مطابق تو اس کا تلافظ ہونا چاہیئے تھا انہ لیکن خلاف قائدہ لکھا اسی طرح جائے گا خلاف قائدہ بولا جائے گا یہ انہ اور آخری بات ضمیر کے مطابق جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا میں نے آگے قائدہ آ رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ جیسے میں نے کہا کہ اب یہ فارمیٹ ہم ہمارا جان نہیں چھوڑے ہو اسی فارمیٹ پہ ہمیں ضمیریں یاد کرنی ہوں گی اسی فارمیٹ پہ ہمیں افعال کی گردانیں یاد کرنی ہوں گی تو بچہ پارٹی تو بالکل ٹھیک ہے رٹہ لگائے لا حراج لیکن میرے ہمارا صرف جو لوگ ہیں وہ وہی کام کریں کہ جو میں کرتا تھا جب میں نے یہاں داخلہ لیا تھا تو ہمارے حافظ رفیق صاحب ہمارے استاد تھے وہ کھڑا کر دیتے تھے کہ ہاں بھئی سناؤ تو سنانے میں تو میں سب سے پھسڈی رہتا تھا اور ہمیشہ ان سے ڈانٹ کھاتا تھا لیکن جب وہ لکھواتے تھے تو لکھوانے میں اللہ کا شکر ہے میں کوئی مات نہیں دے سکا آج تک اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جو بھی یاد کرنا ہے اس فارمنٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یاد کرنا ہے وہ سامنے رکھ لیا کتاب میں دیا ہوا ہے رف کاغذ لے لیے تھوڑے سے پینسل لے لیے چار پانچ مرتبہ اس پہ نظر دوڑائی ذہن میں دورایا اور اس کے بعد بغیر دیکھے ہوئے لکھنا شروع کیا جہاں ذہن اٹکا وہاں میں نے کتاب دیکھی کتاب دیکھ کے اس کو لکھا اور پھر کوشش کی کہ اگر لالہ اس بغیر دیکھے مجھے یاد آجائے جہاں اٹکتا تھا کتاب دیکھ کے آگے چلتا تھا اور پھر کوشش کرتا تھا آگے چلنے کی چار پانچ چھے کاغذ میں پھارتا تھا تو اس کے بعد بغیر دیکھے میں چودہ سیغے کاغذ پہ لکھ ڈالتا تھا تو وہ چونکہ قلم روا ہو جاتا تھا تو لکھنے میں مجھے پرابلم نہیں ہوتی تھی زبان روا نہیں ہوتی تھی بولنے میں مجھے پرابلم ہوتی تھی تو زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یاد کرنے کا یہ طریقہ جو قلم کو یاد کرانے والا طریقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو میں یہاں کلاس میں کسی کو نہیں کھڑا کروں گا زبانی سننے کے لیے میں جب بھی چیک کروں گا میں کہوں گا کاغذ پہ لکھ دو اور آخری بات جو اب کرنی ہے وہ یہ کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے قیدہ یہ پڑھا تھا کہ خبر عام طور پر نکرا ہوتی ہے اس قیدے کے دو استثناء ہیں ایک یہ کہ خبر اگر اس میں صفت نہیں ہے تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے یہ کیا ہے اس میں صفت ہے پڑھانے والا علم دینے والا یہ صفت ہے علم جو ہے وہ ذات اس میں ذات ہے جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کذبن جھوٹ یہ اس میں ذات ہے کازبن جھوٹ بولنے والا اس میں صفت ہے معلمن اس میں صفت ہے اس کو نکرائی ہونا ہے اگر ہم یہ کہیں مبتدہ مبتدہ یہ صفت ہے یہ اس میں علم ہے مبتدہ اور خبر اب یہاں پہ خبر اس میں علم ہے معرفہ ہے لیکن ترجمہ ہم یہی کریں گے وہ یوسف ہے جملہ مکمل ہو گیا ہے ایک استثناء کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے دوسرا استثناء یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے فیلال صرف سمجھ لیں کہ بعض اوقات جملے کے کنسٹرکشن کے حساب سے اس میں صفت کوئی خبر بھی لانا ہے اور اس کو معرفہ بھی لانا ہے تو ایسی صورت میں درمیان میں ہم ضمیر حیل کرتے ہیں جیسے یہ تو سیدھا جملہ ہے مرد نیک ہے لیکن اگر ہم اس مرد کو اس صالحوں کہنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے حوت صالح یعنی درمیان میں پھر ہم ضمیر ڈالیں گے اور پھر خبر کو معرفہ لائیں گے اس میں صفت کی صورت میں اس میں پھر ایک تعقید کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے نہیں اس جملے کے اب دو ترجمے ممکن ہیں ایک تو سیدھا یہی ترجمہ ہوگا کہ مرد نیک ہے لیکن دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ مرد ہی نیک ہے تعقید اور امفیسس بھی پیدا ہوتا ہے اس انداز سے باقی اس کے جو فردر امپلکیشن سے ہیں انشاءاللہ جب ترجمہ قرآن آئے گا تو پھر بہت کلئر ہو جائے گی یہ بات ہے چینج یہ وزان کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ باقی حاضری لینے ہیں آپ اب یہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 نکال لیں اور اس پہ جو مسجد دی ہوئی ہے اردو میں ترجمہ کریں یہ آپ لوگ کر کے لائیں اس کو ہم نے چیک کرنا ہے لیکن بنیادی بات یہ نوٹ کر لیں کہ ترجمہ ہم بعد میں چیک کریں گے پہلے ہم نے جملے کے کنسٹرکشن کو چیک کرنا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیلیسیس آف سینٹنس ہم اگریزی میں کرتے تھے وہی کام جب عربی میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جملے کی ترکیب تو جملے کی ترکیب جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ترجمہ صحیح ہو جائے گا ترکیب سمجھ میں آئے گی تب ترجمہ درست ہوگا تو پہلے ترکیب پر غور کرنا ہے اور اس کے بعد ترجمہ چیک کرنا ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب تک جملے اسمیہ کے جو قواعد آپ نے پڑھیں ترکیب چیک کرتے ہوئے تمام قواعد کا ریویجن ہوگا اور یہ آخری ایکسسائز ہے آپ کی جملے اسمیہ کی اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرکبات ناقصہ کی دوسری قسم یعنی مرکب اضافی پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر مشکیں جو ہوگی وہ مرکب اضافی کی ہوگی کبھی کبھی کوئی جملے اسمیہ بھی آ جائے گا قواعد ریویجن ہو جائیں گے مگر قواعد کی ریویجن کا یہ آخری موقع ہے نوٹ کریں کہ مرکب توصیفی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ معرفہ ہے نمبر تین یہ کہ یہ حالت رفع میں ہے جب یہ دو باتیں آپ پہچانیں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ یہ مبتدہ ہے اگر اس حوالے سے آپ نے پہچانا ہے کہ مبتدہ ہے تب تو بات درست ہے اور اگر اس کے بغیر آپ نے کہا ہے کہ مبتدہ ہے تو وہ رضمًا بالغیب ہے اندھیرے کا تیر ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے سیغہ تسنیہ ہے عدد تسنیہ ہے تو اس طرح ہم نے یہ پہچانا ہے کہ الخادمان المبسوطانی جو ہے یہ مبتدہ ہے اور حاضرانی یہ نقرہ ہے اور حالت رفع میں ہے ان دو بنیادوں پر ہم پہچانیں گے کہ یہ خبر ہے پھر ہم ترجمہ صحیح کریں گے تسنیہ کے سیجرے کی وجہ سے ہم کہیں گے دو خوشدل خادم حاضر ہیں دونوں خود دین نوکر ہوتے ہیں مہندس کہاں سے ہے کون سی علامت ہے اس میں مہندس کی خادمانی خادم کی جمع ہوگی خادمتن اس کا تسنیہ بنے گا خادمتانی وَهُمَا مُشْتَحِدَتَانِ مُشْتَحِدَانِ اب یہ دیکھیں ہما کی ضمیر پر غور کریں چونکہ جس کے لیے نسبت سے تسنیہ کی ضمیر آئی ہے ہما اور وہ دونوں مُشْتَحِدَانِ مِہنتی ہیں اور وہ دونوں مِہنتی ہیں دیکھیں یہ چیکنگ آپ بعد میں کر لیجئے گا ابھی سمجھنے کی کوشش کریں دوسرا جملہ ہے اِنَّ الْأَغْوَىٰ وَالسَّمَاوَاتِ مَخْلُوقَاتُمْ وَهُنَّ آیَاتُمْ بَيِّنَاتٍ اب اس میں بَيِّنَاتٌ اب اس میں اِنَّا کی وجہ سے الْأَغْوَىٰ نسب میں آگیا لیکن یہ غور کریں کہ وَالسَّمَاوَاتِ جَرْمِ کیوں ہے وہ غیر مقصر کس کا غیر مقصر ہے تو جو بھی غیر مقصر جر میں آئے گی یہ کیا بتا رہے ہیں یہ نسب میں ہے یاد آیا کہ نہیں آتن 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 یہ بھی نسب میں ہے اِنَّا کی وجہ سے تو معلوم ہو گیا اور یہ دونوں معرفہ ہیں اِنَّا کی وجہ سے نسب میں ہیں معلوم ہو گیا یہ دونوں اِنَّا کے اسم ہیں مُقْدَا ہے آپ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھیں گے مُرَقْب ہے مُرَقْبِ توسیحی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مُقْرَد ہے یا مُرَقْب ہے نمبر ایک پہلا اسٹیپ اس کے بعد ہم اس کی غصت چیک کریں گے پھر اس کی غصت چیک کریں گے اس لیے کہ عام پہچان یہی ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نقرا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کی اعرابی حالت چیک کریں گے اگر رفع میں ہے اور کوئی عامل نہیں ہے تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے خبر کے لیے خبر کے لیے بھی وہ مطلب یہ کہ پہلے غصت چیک کریں گے اس کے بعد غصت کے بعد اس کی حالت اعرابی خبر تو مطلب جنس اور عدد جو ہے وہ تو مبتدہ کتابے ہوگا اس لیے مبتدہ اور خبر پہچاننے کے لیے یہ چیزیں چیک کرنا ضروری ہیں محرفہ ہونے کی وجہ سے ہے انہ کا اسم ہے اور نصب میں ہے اس سماواتے یہ بھی انہ کا اسم ہے اور نصب میں ہے اس کا جنس اور عدد کیا ہے محننس اور جمع تو کیوں انہ کے اسم تو دو ہیں یہ جمع کیوں آ رہا ہے اور محننس کیوں آ جائے ارض واحد ہے سماوات جمع ہے دونوں ملائیں گے تو جمع بن جائے گا نمبر ون محننس کیوں ہیں ارض بھی محننس سے سمائی ہے اور سماون بھی محننس سے سمائی ہے کلیر ہوگی بات تو اور اس کی وسط جو ہے یہ نقرہ ہے معلوم ہو گیا کہ یہ اس کی خبر ہے اب ہم ترجمہ کریں گے کہ یقیناً یا بے شک زمین اور آسمان اب اردو میں آسمان یہاں اس جملے میں جمع نہیں آئے گی بیسے تو آسمانوں استعمال ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں استعمال ہو سکتا سارے آسمان کے یا تمام آسمان مخلوقات ہیں مخلوق ہیں مخلوق ہیں ایک کی بات وَهُنَّ اب یہ ضمیر پر غور کریں یہ جمع مونس کی ضمیر آئیے وَهُنَّ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ یہ مرقب توصیفی ہے خبر اور نقرہ ہے حالتِ رفع میں ہے اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ خبر ہے یہ چیزیں ہیں ہمارے حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں دماغ کی خجلی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی پڑھتے ہوئے جب تک تمہارے دماغ میں خجلی نہیں ہوگی تمہیں عربی نہیں آئی گی جب عربی پڑھتے ہوئے دماغ میں خجلی ہونے لگے کہ یہ رفع ہے تو کیوں ہے اور نصب ہے تو کیوں ہے نقرہ ہے تو کیوں ہے اور معرفہ ہے تو کیوں ہے جس لمحے دماغ میں یہ خجلی ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اب عربی تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہمارے حافظ یار صاحب کی بڑی پکی بات چلیں جی ترجمہ تو اب کچھ رہی نہیں کیا اس میں بے شک زمین اور سب آسمان مخلوق ہیں یا مخلوقات ہیں اور وہ واضح نشانیاں ہیں اس میں بھی سب چیزیں بہت واضح ہیں انہ کی وجہ سے الشرک نصب میں آیا ہے معرفہ ہے الشرک آیا ہے یہ انہ کا اسم ہے یہ مرکب توصیفی ہے نقرہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اور رفع میں ہے اب کنکلوڈ کریں کہ یہ خبر ہے وَحُوَا اب دیکھیں یہ واحد مذکر کی ضمیر آئی ہے الشرکہ کی وجہ سے ذُلْمُنْ عَزِيمٌ یہ مرکب توصیفی ہے نقرہ ہے اور رفع میں ہے اس لیے یہ ہوا کی خبر ہے یقیناً شرک ایک کھلی گمراہی ہے اور وہ ایک عظیم ظلم ہے سرک ایک کھلی مراہی ہے اَنْتَ عِبْرَاهِيمًا ایک لفظ نہ ہو اس میں پھر عربی کیا ہے کونسا لفظ نہ ہو یہ تو ہم نقرہ ہوگی وہ ظلم و نظیم نہ ہو ایک بڑا ظلم ہے تو صرف اگر لگے وہ بڑا ظلم ہے ٹھیک ہے خبر میں نہیں خبر میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خبر چونکہ خبر ہونے کی وجہ سے نقرہ ہوتی ہے اس لئے اردو محورے میں جہاں ایک لگانا مناسب ہوگا ہم لگائیں گے جہاں نہیں ہوگا نہیں لگائیں گے اَنْتَ عِبْرَاهِيمًا عِبْرَاهِيمُ دیکھیں وہ جو ایکسپشن بتایا تھا آپ کو عِبْرَاهِيمُ خبر آرہی ہے معرفہ ہے لیکن اس میں صفت نہیں ہے اس میں علم ہے اس لئے ہم نے ایکسپشن یہی پڑھا تھا کہ اگر اس میں صفت نہ ہو تو خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے ابراہیمو جو ہے یہ اس میں علم ہے ایکسپشن آ گیا یہاں پر تو اَنْتَ ضمیر ہے یہ مبتدہ ہے اور عِبْرَاهِيمُ اس کی خبر ہے اس لئے ہم ترجمہ کریں گے کیا تم عِبْرَاهِيمُ ہو تو کہہ لیں آپ کی مرضی کس میں دیکھیں جو لفظ بزاتے خود معرفہ ہو یہ میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو وہ تو اپنے معرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے مثال کے طور پر ضمیریں معرفہ ہیں اس میں اشارہ ہے معرفہ ہیں اس میں علم ہے معرفہ ہے علف لام تو مصف لگاتے ہیں کہ کوئی لفظ اصلا نقرہ ہو اور اس کو معرفہ بنانا ہو تو ابراہیم تو نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اس میں علف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے حل کیا ہے اچھا حل حل بھی لگ سکتا ہے حل انتا میں نے بتایا تھا لام تعریف اس لئے لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے پیچھے سے ملانے میں وہ سائلنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہوتی ہے انتا کا حمزہ جو ہے یہ پڑھا جا رہا ہے اس لئے آ لگانے میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئی آ انتا ما انا ابراہیم بل انا محمود اس میں انا جو ہے یہ ضمیر ہے مبتدہ ہے اور ابراہیم ما کی خبر ہے اس لئے نصب میں بل انا محمود اب دیکھیں محمود پر ما کا اثر نہیں آیا درمیان میں بل آ گیا ہے یا وا آ جائے نیا جملہ شروع ہو جائے تو نیا جملہ پھر انڈیپینڈنٹ ٹریٹ ہوتا ہے پچھلے جملے میں اگر کوئی عامل آیا ہے تو اس کا اثر اس جملے پر نیکس سنٹنس پر کیری اوور نہیں ہوگا اس چیز کو نوٹ کر لیں ما انا ابراہیم میں ابراہیم نہیں ہوں بل انا محمود بلکہ میں محمود ہوں حل زینبو معلمت قسلانت اب زینبو اسم علم ہونے کی وجہ سے معارفہ ہے اور حالت رفع میں یہ مبتدہ ہے اور معلمت قسلانت یہ مرکب توصیفی ہے نقرہ ہے اور معارفہ ہے اس لیے یہ خبر میں کیا زینب سست استانی ہے یا ایک سست استانی ہے دونوں ترجمے سیئے ہیں لا ماہی معلمتن قسلانتن بلہی معلمتن مجتہدتن ہیہ یہ واحد مونس کی ضمیر ہے زینب کے لیے آئی ہے مبتدہ ہے اور معلمتن قسلانتن یہ مرکب توصیفی ہے نقرہ ہے اور حالت نصب میں کیوں ہے ماہ کی خبر ہونے کی وجہ سے اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کہ نہیں وہ سست استانی نہیں ہے وہ ایک سستانی نہیں ہے میں نے کہہ دیا کہ ایک اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بلہی معلمتن مجتہدتن اب پھر نوٹ کریں کہ وہی صفت پھر آ رہی ہے لیکن اب اس پر ماہ کا اثر نہیں ہے وہ پورا ایک انڈیپیننٹ مکمل جملہ ہے اس جملے میں کوئی عامل نہیں ہے اس لیے خبر جو ہے وہ بدستور پھر مارفہ میں آئی ہے رفع میں آئی ہے بلہی معلمتن مجتہدتن بلکہ وہ مہنتی استانی ہے یا ایک مہنتی استانی ہے دونوں درست ہے حلیل اسلام دین حق الاسلام مارفہ ہے اور رفع میں ہے معلوم ہوا کہ یہ مبتدہ ہے دین حق مرکب توصیفی ہے نکرہ ہے رفع میں ہے اس لیے خبر ہے کیا اسلام ایک سچا دین ہے کیا اسلام ایک حق دین ہے بلہ کیوں نہیں کیا اسلام سچا دین ہے جی وَهُوَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ نوٹ کیا آپ نے بلہ کا استعمال جب بلہ کہہ دیا تو پچھلا جو جملہ تھا اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے تب وہ آگے بات آ رہی ہے وَهُوَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ مطلب یہ ہو گیا کہ بلہ میں وہ چیز امپلائیڈ ہے کہ ہاں وہ سچا دین ہے وہ حق دین ہے یہ بات بلہ میں امپلائیڈ ہو گئی اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَهُوَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ تو ہوا یہاں پہ پھر دوسرا مبتدہ ہے اور سراتٌ مُسْتَقِيمٌ اس کی خبر ہے اَدْدَرْسُ سَحَلٌ لَاكِنْ هُوَا تَوِيلٌ اَدْدَرْسُ مَعْرْفَا اور رَفَا میں ہے مبتدہ ہے سَحَلٌ اس کی خبر ہے سبق آسان ہے لَاكِنْ اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن ہوا اب یہ ہوا درس کی ضمیر ہے واحد مذکر مبتدہ طویلن اس کی خبر لیکن وہ لمبا ہے طویل ہے اَلَيْسَ الْفِيلُ حَيَوَانًا زَخِيمًا لَيْسَ آیا ہے الْفِيلُ حَيْوَانًا زَخِيمًا محارفہ اور رفع میں ہے مبتدہ ہے اور لائسہ کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں آئی ہے حیوانًا زخیمن بڑی جسامت والا حیوان ہے حیوان نہیں ہے کیا ہاتھی بڑی جسامت والا حیوان نہیں ہے بلہ اب دیکھیں بلہ کا دوسرا استعمال نوٹ کریں بلہ کے بعد وہ پچھلی بعد دہرائی جا رہی ہے لیکن اس میں ایک صفت کا پھر اضافہ کیا جا رہا ہے اگر یہ اضافہ مقصود نہ ہوتا تو بلہ کافی تھا بلہ کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہاں وہ زخیم جان بڑی جسامت والا جانور ہے لیکن جدن کہنا مقصود ہے اس لئے وہ پوری بات ریپیٹ کی گئی ہے بلہ کیوں نہیں وہ بہت ہی بڑی جسامت والا جانور ہے بہت ہی بہت زیادہ بہت ہی یہ تو سمپل ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیا تم لوگ درزی ہو دیکھیں ماں کی وجہ سے نہنوں کے بعد جو خبر آئی ہے بی لگا کے حالت جر میں لائے گئی ہے بخیاتینا ہم لوگ درزی نہیں ہیں اب بل کے بعد پھر جب جملہ شروع ہوا ہے تو وہ انڈیپیننٹ جملہ ہے اب اس پہ پچھلی ماں کا کوئی اثر نہیں آئے گا بل نہن معلمونہ بلکہ ہم لوگ استاد ہیں اِنَّ الْمَرْعَتَيْنِ السَّالِحَتَيْنِ جَالِسَتَانِ اَلْمَرْعَتَيْنِ السَّالِحَتَيْنِ یہ مرقب توصیفی ہے معرفہ ہے اور انہ کی وجہ سے حالت نصب میں ہے یہ انہ کا اسم بن گیا جالِسَتَانِ یہ نقرہ ہے اور رفع میں ہے اس لئے یہ خبر ہے دو نیک عورتیں بیٹھی ہیں یقیناً بے شک یا یقیناً دو نیک عورتیں بیٹھی ہیں اِنَّ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُعَلِّمَاتِ مَبْسُوتُونَ کوئی قیدہ یاد آیا آپ لوگوں کو خبر مذکر ہوگی اگر مبتدہ ایک سے زیادہ ہو اور مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر ہوگی یہ اس کا ریویجن ہو گیا اِنَّ الْمُعَلِّمِينَ اِنَّا کی وجہ سے الْمُعَلِّمُونَ سے مُعْلِّمِينَ ہوا ہے نصب میں آیا ہے وَالْمُعَلِّمَاتِ یہ بھی نصب میں ہے اور ان کی خبر مَبْسُوتُونَ مُذَكَّر خوش دل ہیں یقیناً آساتذہ اور استانیہ خوش دل ہیں لیکن ما هم بمجتہ دینا پھر دیکھیں ہم جمع کی ضمیر آئی ہے مبتدہ میں لیکن مذکر کی آئی ہے ہنہ نہیں آیا ہے حالانکہ معلمات شامل ہیں اس میں چونکہ مختلف الجنس ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں اس لیے اب ریایت مذکر کی رکھی گئی ہے ہنہ کے بجائے ہم اور مجتہ دینا یہ بی مجتہ دینا یہ بی مذکر ہے مجتہ داتن نہیں ہے بے مجتہ داتن نہیں ہے چلیں جی اب یہ اردو سے عربی یہ ہم بعد میں چک کریں گے پہلے درہ ہم اگلا سبق اب کتاب بن کاپی بن پہلے سبق میں ہم نے جو تین عربی حالتیں پڑی تھی اس میں ہم نے ایک یہ دیکھا تھا کہ بعض اوقات کسی اسم کو کسی دوسرے اسم سے نسبت دی جاتی ہے اور مشال اصول کیادی تھی یاد نہیں ہے یوں سمجھ لیں زید کی کتاب اس میں دو اسم آئے ہیں ایک ہے زید اور دوسرا ہے کتاب کس کو کس سے نسبت دی گئی ہے کتاب کو نسبت دی گئی ہے اور زید کی طرف نسبت دی گئی ہے اور یہ نسبت کس نوعیت کی ہے ملکیت یہ نوٹ کر لیں کہ نسبتیں ایک سے زیادہ ہیں جی نہیں یہاں نوٹ کریں نسبتیں ایک سے زیادہ ہیں ہم کام کو آسان کرنے کے لیے ملکیت کی نسبت کے حساب سے قوایت سمجھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اتنے اقل مند ہو جائیں گے کہ ہم صرف اشارہ کریں گے اور آپ بات سمجھ جائیں باقی نسبتیں صرف ہم اشارہ کریں گے کہ یہ نسبت ہے اور آپ سمجھ جائیں تو اس وقت ہم صرف ملکیت کی نسبت کے حساب سے چلیں گے اس میں کتاب کو نسبت دی گئی ہے اور زید کی طرف نسبت دی گئی ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے مضاف ہلائی اردو میں کیا ترتیب نظر آئی ہے آپ کو کہ پہلے مضاف ہلائی آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے عربی میں ترتیب الٹی ہے پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف علیہ آتا ہے اس لئے ترجمہ کرتے وقت ہمیں پھر وہ تیر چلانا پڑتا ہے میں نے اسی لئے آپ سے کہا تھا کہ اب اس کلاس میں چلیں گے تیر تو سب سے پہلے ہم نے کتاب کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے زید کا ترجمہ کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی جملے میں کسی اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں چار پہلوں سے اسے قائدے کے مطابق بنانا پڑتا ہے تو پہلی بات یہاں نوٹ کرنی ہے جی کہ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی زور کس پہ ہے سکتی پر سکتی کا مطلب یہ ہے کہ نو ایکسپشن یہ وہ قائدہ ہے جس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے ایسا کوئی قائدہ پہلے بھی پڑا ہے آپ نے جب لام تعریف آ جائے کسی اسم پر تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی یہ پکا قائدہ تھا نو ایکسپشن اسی طرح سے مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی یہ پکا قائدہ ہے مطلب یہ ہوا کہ اب کتاب کا ترجمہ ہم کتاب نہیں کر سکتے دوسرا اصول یہ ہے کہ مضاف پر لام تعریف نہیں آ سکتا پھر وہی سکتا والی بات ہے نو ایکسپشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم کتابو بھی ترجمہ نہیں کر سکتے تو پھر کریں کیا کتابو اور چونکہ یہ دونوں قائدے ویڈاوٹ ایکسپشن ہیں کہ نہ تو تنوین آ سکتی ہے نہ لام تعریف آ سکتی ہے اس لئے مضاف بیچارہ دور سے پہچانا جاتا ہے اس کو پہچاننے میں کوئی پرولم آتی نہیں وہی بات ہے حافظ احمد یار ساولی اگر دماغ میں کھجلی ہوئی ہے تو لفظ پر نظر پڑھتے ہی ذہن چوکے گا کہ کیا بات ہے نہ لام تعریف ہے نہ تنوین ہے تو فوراں جواب ملے گا کہ پھر یہ مضاف ہے سمپل اب اس کے بعد زید کا ترجمہ کرنا ہے زید مضاف اللہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا نو ایکسپشن اور اکب اضافی اس لحاظ سے بڑا آسان ہے اس کے قواعد میں کم سکرم ان دو قواعد میں تو کوئی ایکسپشن تین قواعد میں ایکسپشن نہیں نہیں تو اس لئے یہ ہو گیا زید دن اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر کراس کریں گے زید کی کتاب لیکن اب ذرا وہ چاروں انگل چیک کریں ہم نے کون کون سے انگل کی کور کی ہیں وہ ست کور ہو گئی ابھی مضاف کی بات کر رہا ہوں وہ ست کور ہو گئی اس لحاظ سے کہ یہ یونیک سیچویشن ہے کہ نہ تنوین ہوگی اور نہ لام تعریف ہوگا اعرابی حالت مضاف کی اعرابی حالت جو ہے وہ وجہ کے حساب سے تعین ہوگا یہ رفع بھی ہو سکتی ہے نصب بھی ہو سکتی ہے جر بھی ہو سکتی ہے مضاف کی بات کر رہا ہوں ابھی ہم چونکہ بغیر وجوہ کے پڑھیں گے شروع میں تو مضاف کو ہم رفع میں رکھیں گے لیکن آگے چل کے جب ہم وضوحات کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اعراب جو ہے وہ مضاف کا چینج ہوگا رفع نصب جر میں یہ آئے گا دو چیزیں تیہ ہو گئی وسط تیہ ہو گئی اعرابی حالت تیہ ہو گئی جنس اور عدد باقی رہ گئے ان کے متعلق کوئی قیدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کسی عصم کو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مونس بھی ہو سکتا ہے واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے مطلب کتاب صرف زہد کی تو نہیں ہو سکتی زینب کی بھی ہو سکتی کسی ایک طالبہ کی بھی کتاب ہو سکتی ہے اور طالبات کی بھی کتاب ہو سکتی ہے تو چونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس لیے یہ دو پہلو جو ہیں یہ اس کے آزاد ہیں مضافلہ میں دیکھ لیں وسط معارفہ بھی ہو سکتا ہے نقرہ بھی ہو سکتا ہے کتاب والدین بھی ہو سکتا ہے کتاب والدین بھی ہو سکتا ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں کتاب والدین کسی لڑکے کی کتاب ایک لڑکے کی کتاب یہ مخصوص لڑکا جو بات کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے معود ذہنی جسے کہتے ہیں لڑکے کی کتاب دو غصت کے لحاظ سے مضافلہ جو ہے وہ معارفہ نقرہ دونوں ہو سکتا ہے اسی طرح سے جنس اور عدد کے لحاظ سے بھی کھلا ہے حساب جنس مذکر بھی ہو سکتی ہے محنس بھی ہو سکتی ہے عدد کے لحاظ سے واحد تصنیہ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے حالت اعرابی اس کی فکس ہے جر بس یعنی اس میں مضاف میں دو چیزیں فکس ہیں وہ ست کے لحاظ سے نہ تو اس پہ لام تعریف آ سکتا نہ تنوین جا سکتی ہے اور دوسری کیا فکس ہے ہاں ٹھیک ہے بہت ایک ہی فکس ہے اس کی بھی اس کی وسط فکس ہے کہ نہ لام تعریف آ سکتا نہ تنوین جا سکتی اعرابی حالت اس کی چینج ہوتی رہے گی ضرورت کے مطابق جنس اور عدد اس کا چینج ہوتا رہے گا اس کی اعرابی حالت فکس ہے کہ جر کے علاوہ نہیں ہو سکتا اور باقی تین حالتیں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق تبدیل ہوں گی مگر یہ تابع نہیں ہوگی وہ الگ لگ ہاں وہ مطلب تابع کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک کتاب بھی ملکیت ہو سکتی ہے اور پوری لیبرری بھی ملکیت ہو سکتی ہے مذکرب کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے مونس کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے علاوہ دل قیاس چلیں جی یہ تو ہو گیا اب ذرا ہم اس کی مشکیں کریں گے مونس کی ملکیت ہو سکتی ہے مونس کی ملکیت ہو سکتی ہے موسیقی